موسیقی نبسکر دوستوں میں افدیش مشرا آج میں کچھ کہنے جا رہا ہوں پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کہوں یا نہ کہوں چونکہ ہماری بھوچپوری نیسٹری میں ویوادوں کا جو دور ہے اس کے شرنکلہ بڑا بہت زیادہ لمبا ہوتے چلا جا رہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ویواد کو جنم دوں پر ہاں اپنی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ صرف مجھ سے وقتیقت سمبندیت باتیں ہوتی تو شاید میں نہیں کہتا لیکن یہ ہماری انڈسٹری کی باتیں ہیں انڈسٹری کی باتیں اس لیے ہیں کہ پچھلے دنوں آیودھیانگری میں سرس سلیل ایوارڈ کا آیوجین کیا گیا جس میں تمام ہماری انڈسٹری کے گنی لوگ کو پورسکرت کیا گیا تو کل میرے واتس اپ ایک فوٹو آیا جس میں فلم دوستانہ کے لیے مجھے بیسٹ سپورننگ ایکٹر کا ایوارڈ شاید دیا گیا تھا اور اس کے ایوارڈ بھی تھے جس میں میرا نام بھی تھا اور اس سیڈیفکیٹس بھی تھا جو عموماً سب کو ملا ہے میں یہ سمجھے نہیں پا رہا ہوں کہ اس ایوارڈ کو یا اس جانکاری کو میں میرا سممان سمجھوں یا میں میرے اندر کے ابھینے تک آپ مان سمجھوں یا پھر میں ان کا آپ مان سمجھوں جو ایوارڈ لے کر کے بہت خوش ہوں ہیں یا پھر خاص کر کے ان کا آپ مان سمجھوں جو اس دوستانہ فلم سے جڑے تھے اور ان تمام لوگوں کو وہ ایوارڈ ملا الگ الگ ویدھا میں جو ہیں چاہے وہ نردشک ہوں چاہے نرماتا ہوں یا جس جس ویدھا سے بھی جڑے ہوں ان کا آپ مان سمجھوں یا کیا سمجھوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چونکہ اگر میں ڈیجرب کرتا تھا اس ایوارڈ کے لیے تو یہ جوری ممبر کے ساتھ ساتھ تمام ہماری اس فلم سے جڑے لوگوں کو کم سے کم پتا ہوتا بھلی انڈسٹری کو پتا ہو یا نہیں ہو تو وہ میری چرچہ کرتے ہیں منچ پہ کیا ریت سمان کے لائق وہ بھی تھا جو شاید نہیں دیا گیا پر ایسا ہوا نہیں اور اگر میں اس کے لائق نہیں ہوں تو پھر یہ جو مجھے فوٹو اور وارڈ کی جو تصبیر جو دی گئی تو پھر یہ آرگنائزر بہت غلط ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے مجھے جب میں ڈیجرب نہیں کرتا ہوں تو مجھے کیوں دیا چونکہ جن کو ملا ہوگا وہ شاید ڈیجرب کرتے ہوں گے ہم سے بہتر ہوں گے تب ہی انہیں ملا ہوگا اگر وہ جنون وارڈ ہے تو لگن ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ جنون ہے کی نہیں ہے ہم اومن ایوارڈ شوز جتنے بھی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تو گڑھ بڑیاں ہوئی جاتی ہیں چاہے کتنا بھی وہ صدارے ہیں تو اپنے الگ الگ ڈیپارٹمنٹس میں کچھ ان سے تروٹی ہو جاتی ہے اور تروٹیاں ہوتی رہتی ہے ہم اومن کچھ وقتی کا درشتے آ جاتے ہیں کہیں بزنس آ جاتا ہے کہیں فینانسل سپورٹ آ جاتا ہے الگ الگ ترے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر چیز میں کسی ایک وشے وستو کے لیے کوئی ایک ہی وقتی وشے میری سمجھ سے ہونا چاہیے اگر میں ایک بیس سپورٹنگ ایکٹر ہوں تو یا تو میں ہوں یا پھر جو دوسرا ہے یا تو وہ ہو یہ نہیں کہ وہ بھی ہو ہم بھی ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی ایک دو لوگ اس سال بیس سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ جت جائیں سمان ایک الگ ہوتا ہے ایوارڈ میری سمجھ سے وہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اپنے کرم اس پرٹیکولر اس ویدھا کے لیے جو کرم کیے ہیں اس کا پرتفل ہوتا ہے وہ ایوارڈ ہوتا ہے جو ہم کلہگاروں کو یا جن کو بھی دیا جاتا ہے لیکن یہ تو کچھ الگ ہی تھا ہر ایک ویدھا سے جوڑے چار پانچ لوگ ایوارڈ دیا گیا جیسا سنا میں نے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو تھوڑا سا میں ایوارڈ آپ لوگ کی دعا سے مجھے لگتا ہے کہ بھوجپوری کی جب سے شروعات ہوئی ہے اور جو وینود گپتا جی کا ایوارڈ شنکلہ شروع ہوا یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ صحیح تھا یا یہ جو ہوا یہ غلط ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن جو کہیں نہ کہیں سے تھوڑے حد تک پرتشتی تگر ایوارڈ سمارو ایک دو ہیں جو اس انڈسٹری میں جن کو میں مانتا ہوں وہاں سے مجھے ایوارڈ دیا گیا پچھلی بارے سا ہوا کہ جو سنگاپور میں ایوارڈ میں کسی کارانوش نہیں جا پایا وہاں بھی میرے نام کی گھوشنا ہوئی اور اس ایوارڈ کو ہمارے ایک مطر نے اسے گرہن کیا فلم آئی ٹھنک یاد نہیں آ رہا ہے کونسی فلم تھی چونکہ وہ ایوارڈ میرے پاس ابھی ہے نہیں لیکن کم سے کم گھوشنا تو ہوتی ہے اگر اس میں سرسلیل میں مجھے دیا گیا تو میں نہیں تھا تو گھوشت کیا جاتا ہماری اس فلم سے جڑے کوئی بھی ہمارے یا تو مطروں ہوں یا شطروں ہوں وہ کم سے وہ مجھے گرہن کر سکتے تھے پر شاید ایسا ہوا نہیں ہوا بھی ہوگا تو اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں لوگ کہیں گے کہ آپ کو ملتا ہے میں یہ جانکاری دے دوں اس ویڈیو کے مادیم سے کہ دو بارے ایسا ہوا ہے جب مجھے ایوارڈ دیا گیا اور وہ ایوارڈ مجھے لگا کہ اس کے شاید اس ورش میں اس ایوارڈ کے حقدار مجھ سے زیادہ کوئی اور ہیں تو ان تک وہ ایوارڈ پہنچایا اور ایک بار تو ہمارے جو اپنے کالیگ ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کو ہم نے ست سمانی تک چھوڑا سا سمارو کر کہ وہ میرا دیا ہوا ہے ایوارڈ چکی اس سال وہ ان کی فلم شاید نومینٹ نہیں ہوئی تھی تو وہ ایوارڈ ان تک پہنچایا وہ بڑے بھاوک چھڑتے ہیں ہمارے وہ ہمارے کالیگاروں کی مطرتہ تھی اور مجھے لگا کہ میں اس بار جو ایوارڈ مجھے ملا ہے شاید اس کے لائک میں نہیں ہوں وہ وہ ہیں تو یہ میں نے کیا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے یہ کرنے میں مجھے کہیں سے کوئی یہ نہیں لگا کہ مجھے اس بات کی چرچک میں کروں دنیا کو اگر شاید یہ کسی اور ودہا میں ہوتا تو وہ بہت پروپیگنڈیت ہو جاتا ہے اس کو ہم نے پروپیگنڈیت نہیں کیا چونکہ مجھے لگا کہ ایک آوینیتہ اگر ہمیں وہ ایوارڈ دے دیا جاتا ہے جس کے ہم حق دار نہیں ہے اور بے وجہ کا مجھے دے دیا گیا تو لے کر کے بڑا اپمانیت محسوس کیا جاتا ہے میں بہت اپمانیت محسوس کروں اگر مجھے اس طرح کا ایوارڈ ملے اور ہو سکتا ہے دوستانہ میں میں نے بہت ہی بورا کام کیا ہو یا میرے افینے سے لوگوں کو یا جوری ممبرز جو ہیں یا جو آئیوجک ہیں ان کو پرسنتہ نہ ملی ہو تو شاید انہوں نے وہ ایوارڈ مجھے نہیں دیا یا ہمارے ٹیم سے جڑے لوگوں کو لگا ہویا کہ نہیں عبدیش مشتہ نے نہیں اچھا کام کیا ہے تو اسے ایوارڈ نہیں ملنا چاہیے اس لئے انہوں نے میری چرچہ نہ کی ہوگی تو وہ بات الگ ہے لیکن اس کے بعد جب یہ فوٹو دیا گیا تو مجھے لگا کہ یہ ایک تھوڑا سا مزاک ہے یہ اور یہ مزاک کے کلکار کے لیے شوفہ نہیں دیتا تو میں چھما چاہتا ہوں اپنے جو بھی اس ایوارڈ سماروں کے آئیوجک تھے ہیں ان سے کہ آپ سے غلطی سے یہ نرنہ ہو گیا ہے آپ نے وہ وہ فوٹوگراپس میرے تک پھیجوا دیئے ہیں تو میں اس کے لائق نہیں ہوں اور چھما چاہتا ہوں اپنے فلم سے ان جوڑے تمام نردشک نرماتہ سب سے کہ میں نہیں اس فلم میں اتنی شمتہ دکھا پایا دوستانہ میں جو مجھے کیریکٹر دیا گیا تھا اس میں اب انہ کی وہ باریکیاں نہیں میں دکھا پایا تو شاید مجھے نہیں مل پایا تو اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا تمام جنرل تک پہنچانے کے لئے میرا مقصد کوئی بھی وعد نہیں ہے ہماری انڈسٹری جیسا لوگ کہتے ہیں کہ ایک پریوار ہے میں نہیں مانتا ہوں پریوار نہیں ہے پریوار کی مریادہ بہت ہوتی ہے اور یہ اب مریادت لوگوں کے بیچ میں ہم جھوٹ موٹ کے بولے کہ ہم پریوار کے صدر سے نہ آنا اپنا پریوار تو سمالے نہیں سمالتا ہے ملتے ہیں ہائے ہلو ہوتا ہے ایک باتونی رشتے ہوتے ہیں ہمارے تو ان سارے رشتوں کو سلام اور بس ہم ابھی نہیں کریں اور ابھی نہیں کیلئے اس دھرتی پہ آئے ہیں پریوار نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارے پاس وہ پریوار بھی نہیں ہے شاید جو ہم کوئی ڈیسیجن لے پائیں یا ہم کوئی اسٹیٹمنٹ دے پائیں تو نہ میرا کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کا ارادہ ہے نہ کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوں لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ انڈسٹری میں بھی جو لوگ ہیں پربت تو پرابت کی ہوئے لوگ ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے امید کرتا ہوں کہ شاید آگے سے نہ ہو کسی بھی اوارڈ سواروں میں چاہے ہو کوئی بھی ہو یہ تروٹیاں نہ ہو جو جنون نہیں اسے نہیں دینا چاہیے تو مجھے دیکھ کر کہ انہوں نے اور زیادہ اپمان کیا ہے یہ فورگراپس بیچ کے چھوہا چاہیتا ہوں سب سے پناہ all the best love you bye bye